تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہیں وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے کیونکہ قصہ آدم اور عبلیس قرآن حکیم میں سات دفعہ آیا ہے اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا سات دفعہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا ہے کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی ہے اور پورا سورة العراف میں ڈیٹیل آئی سورة البکرہ کے اندر سورة سعاد کے اندر سورة بنیسرائیل کے اندر سورة القاف کے اندر کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی یہ تو بڑی امپورٹن بات تھی اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹن بات ہے یہ قرآن میں ہونی چاہیے جبکہ قرآن حکیم میں سورة حود اگر آپ دکھا لیں تو پارہ نمبر جو بارہ ہے اس کا پہلا پیج آپ سورة حود کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مقصد بھی پتا دیئے کہ میں نے کیوں پیدا کیے شروع کی آیات ہے آیت نمبر جو ہے وہ سیون ہے سورة حود کی وہی ہے اللہ جس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک عمال کرتا ہے یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے کسی ایک شخص کے لیے نہیں